اپنی زیادہ تر تھیوریز اور پرڈکشن سچی ثابت کروانے والا اسٹیفن ہاکنگ اب اس دنیا میں تو موجود نہیں ہے لیکن اپنے مرنے سے پہلے اس نے زمین پر تباہی کی اسی بیانک پشن گویاں کی تھی جو اگر سچی ثابت ہو گئی تو اگلے دو سو سالوں میں ہماری دنیا کا نامو نشان بھی نہیں رہے گا اپنی زندگی کے پچپنس سال معذوری میں گزارنے والا اسٹیفن ہاکنگ نہ ہی چل پھر سکتا تھا اور نہ ہی کھا پی سکتا تھا اور حتیٰ کہ اپنی آواز تک نکال نہیں سکتا تھا بلکہ حیرت انگیز طور پر وہ ایک کمپیوٹر کی مدد سے لوگوں سے کمیونیکیٹ کیا کرتا تھا میں ہوں شیراز احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں انوخی دنیا ڈاکٹرز کی طرف سے اسٹیفن پر یہ خبر بجلی بن کر گری کہ اس کے پاس زندہ رہنے کے لیے اب صرف دو سال بچے ہیں دوستو اکیس سال کی عمر میں اسٹیفن ہاکنگ کو ایک ایسی بیماری نے گیر لیا جو زیادہ تر پچاس سے زیادہ کی ایج میں لوگوں کو ہوتی ہے اور وہ انسان کی جان لے کر ہی چھوڑتی ہے وہ جسے زندگی نے صرف دو سال کی مولتی تھی اس نے اس بیماری کے ساتھ پچپن سال گزار کر ڈاکٹرز کو بالکل غلط ثابت کر دیا اس نے اپنی بیماری کو اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دیا بلکہ وہ اپنی بیماری کو اپنی طاقت بنانا چاہتا تھا بیماری کی وجہ سے وہ چلنے پھرنے کھانے پینے اور حتیٰ کے بولنے تک بھی کاثر تھا ایک چوب کی مدد سے وہ کھانا کھاتا تھا اور دوسری چوب کی مدد سے وہ سانس لیتا تھا جبکہ بولنے کے لیے اس کی ویلچیر پر ہی ایک خاص کمپیوٹر لگایا گیا اور اپنے جبرے کے ایک چھوٹے مسل کی مدد سے وہ کمپیوٹر پر ٹرائپینگ کیا کرتا تھا جس کو کمپیوٹر آواز میں بدل کر اس کی فیلنگز کو لوگوں تک پہنچاتا تھا اس کے تقریباً سارے ہی بارڈی پارٹس کام کرنا چھوڑ چکے تھے لیکن ایک چیز اس کے پاس ایسی تھی جو نارمل انسانوں سے بھی زیادہ سٹرونگ تھی اسٹیفن ہاکنگ کے پاس ایک ایکسٹرا آرڈنری برین تھا جس میں سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت عام انسانوں سے کئی گناہ زیادہ تھی ویلچیر پر بیٹھے بیٹھے اس نے آرٹ بکس پبلیش کی اور آئین اسٹرائن کے بعد دنیا کے دوسرے بڑے سائنس دانگ کی حیثیت سے اس نے یونیورس کے ایسے رازوں کا پردہ فاش کیا جس نے دنیا کو ہلا کر رکھ دیا تھا اسٹیفن ہاکنگ نے دنیا کے سامنے کئی ایسی تھیوریز پیش کی جو واقعی سچی ثابت ہوئی جس میں بلیک ہول کی ایگزمپل بھی شامل ہے جہاں ان کی تھیوریز نے دنیا بر کے سائنٹس اور رسرچس کو حیران کر رکھا تھا وہیں اسٹیفن ہاکنگ کی کئی ایسی پیشن گویاں بھی ہیں جنہوں نے سب کو خوف زدہ کر رکھا ہے ان بیانک پردیکشنز میں اسٹیفن ہاکنگ نے بتایا کہ ہمارا پلانیٹ ارتھ اور اس میں رہنے والے انسان کب اور کسے ختم ہوں گے آئیے جانتے ہیں ان پانچ پردیکشنز کے بارے میں نمبر فائیو اسٹیفن ہاکنگ کا ماننا تھا کہ انسان کو سب سے بڑا خطرہ اس پیسے آنے والی کسی آفت سے نہیں بلکہ خود انسان سے ہی ہے بشک اسٹیفن ہاکنگ خود ایک روبورٹک ویلچیر کے سہارے پر تھا لیکن وہ ان روبورٹس کا سب سے بڑا مخالف بھی تھا روبورٹس ویسے تو انسان کے کام کو آسان بنانے کے لیے تیار کی جاتے ہیں لیکن ان میں دن بہ دن ایڈوانسمنٹ آتی جا رہی ہے آج کل تو کئی ایسے روبورٹس بھی بنائے جانے لگے ہیں جو آرٹیفیشل انٹریلیجنس کی مدد سے ایسے ایسے کام کر سکتے ہیں جو انسان سوچ بھی نہیں سکتا اسٹیفن ہاکنگ نے پردیکٹ کیا تھا کہ ایک دن روبورٹس اتنے پاور فل ہو جائیں گے کہ وہ خود دوسرے روبورٹس کو بنا بھی سکیں گے انسانوں کے اندر جو انٹریلیجنس ہوتی ہے وہ لیمیٹریڈ ہوتی ہے جیسا کہ انسان ایک ہی وقت میں صرف ایک طرف دیکھ سکتا ہے یا پھر ایک ہی وقت میں صرف ایک ہی کام کر سکتا ہے لیکن روبورٹس کی انٹریلیجنس کسی بھی حد تک بڑھائی جا سکتی ہے جن میں انسان کا مقابلہ کرنا ناممکن ہو جائے گا اس قسم کے روبورٹس کی جیتی جاگتی مثال اسرائیل آئرن ڈوم میں پائی جاتی ہے جو کہ ایک ہائیلی انٹریلیجنس ائر ڈیفینس سسٹرم ہے یہ آئرن ڈوم ایک ہی وقت میں درجنوں میزائلوں کو ہوا میں ہی نشانہ بنا کر پھار سکتا ہے نہ صرف اتنا بلکہ اس کے اندر کا روبورٹ صرف ایک میلی سیکنڈ کے ٹرائم میں یہ پتہ لگا لیتا ہے کہ وہ کون سا میزائل پاپولیٹڈ ایریا میں گرے گا تاکہ اس کو سب سے پہلے نشانہ بنایا جائے اسٹیفن ہاکنگ نے پرڈکشن دی تھی کہ ایک دن روبورٹس اتنے زیادہ پاورفل ہو جائیں گے کہ وہ انسان کو اپنے کنٹرول میں لینے کی کوشش کریں گے اور پھر کامیاب بھی ہو جائیں گے نمبر فور اسٹیفن ہاکنگ نے اپنی پچپنس سالہ بیماری کے دوران یونیورس پر کافی ریسرچ کی اور وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ ارث کے علاوہ بھی لائف موجود ہے اور ایک نہ ایک دن وہ ایلینز ہمارے پلانیٹ پر قبضہ کر لیں گے یہاں آپ کو بتا دے چلیں کہ سائنٹیفک تھوری کے حساب سے یہ یونیورس ایک بگ بینگ کے نتیجے میں تو بنی تھی لیکن اسٹیفن ہاکنگ کی تھوری اس سے تھوڑی الگ تھی ان کا ماننا تھا کہ صرف ایک بگ بینگ تو نہیں ہوا تھا بلکہ کئی اور بگ بینگ بھی ہوئے تھے اور ہر ایک کے نتیجے میں الگ الگ یونیورس بنی تھی یعنی آسان الفاظ میں بات کی جائے تو ہاکنگ پیرالل یونیورس پہ یقین رکھتے تھے بے شک ابھی تک کسی اور یونیورس کے ہونے کا کوئی ثبوت تو نہیں ہے لیکن ہاکنگ کا مضبوط یقین تھا کہ کسی دن ارث پر ایلینز ہم پر اسٹیڈی کرنے آئیں گے اور آہستہ آہستہ ارث پر قبضہ کر لیں گے نمبر تھری 2018 میں اپنی موت سے صرف دو ہفتے پہلے اسٹیفن ہاکنگ نے اپنی ایک سے زیادہ یونیورس کی تھیوریز کو پروف کرنے کے لیے فائنل ریسرچ پیپر پبلش کیے جس کا نام تھا اس سموت ایگزٹ فرام ایٹرنل انفلیشن جس میں ہاکنگ نے بتایا تھا کہ ہماری یونیورس ایک بگ بینگ کے نتیجے میں تو بنی تھی لیکن وہ ابھی تک ایکسپینڈ ہوتی جارہی ہے اور ایک وقت ایسا بھی آئے گا جب ہماری یونیورس کو مزید ایکسپینڈ کرنے کے لیے انرجی کم پڑ جائے گی اور اس وقت سارے اسٹار آہستہ آہستہ بج جائیں گے ہر طرف صرف اندیرہ ہی اندیرہ پھل جائے گا ان کا کہنا تھا کہ یہی وہ وقت ہوگا جب ہماری پوری کی پوری یونیورس اپنی دی اینڈ پر پہنچ جائے گی نمبر ٹو یہ بات تو ہم سب جانتے ہیں کہ انسان کی فطرت میں گصہ اور لڑائی جگڑا موجود ہے جس کے کم ہونے کا کوئی چانس نظر نہیں آتا اس لڑائی جگڑے کی ایک ریسینڈ ایگزمپل رشیہ اور یوکرین کی وار میں دیکھی جا سکتی اپنے لڑائی جگڑے کو سپورٹ کرنے کے لیے انسان نے اسے جان لیوا ہتھیار بھی بنائے ہیں جو ایک ہی پل میں پوری دنیا سے انسانیت کو ختم کر سکتے ہیں ان کو ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن بھی کہا جاتا ہے ورڈ وار ٹو میں جپان کے شہر ہیروشیما اور ناغہ ساکی پہ امریکہ نے دو الگ الگ ایٹو میک بومز گرائے جس کے نتیجے میں وہاں آج تک اس کے سائٹ ایفیکٹس پائے جاتے ہیں اسٹیفن ہاکنگ نے پرڈکٹ کیا تھا کہ اگر انسانوں نے ایک ساتھ رہنا نہ سکھا تو ایک دن یہ آپس میں ہی لڑ پڑیں گے اور اپنے پاؤں پہ ہی کلاری مار کر نیوکلئر وار اسٹارڈ کر دیں گے جو اس دنیا کا آخری دن ہوگا اور اب نمبر ون اسٹیفن ہاکنگ کی پرڈکشنز میں سے سب سے خوفناک ہے گلوبل وارمین ہاکنگ کا یقین تھا کہ اگر یہ دنیا پاکی تمام چیزوں سے بچ بھی گئی تو آنے والے چھس سو سالوں میں یہاں پر انسانوں کا رہنا ناممکن ہو جائے گا اس وقت سارے جنگلات جل چکے ہوں گے سمندر کا پانی ایوپوریٹ ہو چکا ہوگا اور انسان کا نام و نشان بھی نہیں بچے گا اس کی سب سے بڑی وجہ بڑھتی ہوئی آبادی اور ناقابل حد تک فوسل فیول کا استعمال ہوگا ہاکنگ کا کہنا تھا کہ اگلے چھس سو سالوں میں ارث کی ویسی ہی کنڈیشن ہوگی جیسی ابھی وینس پر ہے ارث کا ایوریٹ ٹیمپریچر ٹو ففٹی ڈگری سیلسیس تک بڑھ جائے گا آسمان سے پانی کی جگہ سلفیورک ایسیڈ برسا کرے گا اور آگ برساتی گرم ہواوں کی رفتار تین سو ساٹھ کلومیٹر فی گھنٹہ تک پہنچ جائے گی یہ گرماش اتنی ہی ہے جتنا کھانا پکانے کے لیے ایک آور میں سیٹ کی جاتی ہے دوستو جیسے اسٹریفن ہاکنگ نے ڈاکٹرز کی دی گئی صرف دو سالوں کی مولت کو پچپن سالوں میں بدل لیا ایسے ہی ہم سب بھی اپنے ارث کی لائف صرف ایک ایک درخت لگا کر بڑھا سکتے ہیں امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک اور دوستوں سے ضرور شیئر کریں مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ